بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نو دس سال کی بچی کا ٹراؤزر جو ہے وہ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے ہم نے ٹراؤزر کی کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے سیمپل ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہوئے میں نے اس کی لیندھ جو ہے وہ 37 انچز لی ہے 34 انچز یہ مجھے ٹراؤزر ریڈی چاہیے اس کی چڑھائی جو ہے وہ میں نے لی ہے 14 انچز 14 انچز ہی اس کا آسن ہے کٹنگ میں اور 7 انچز اس کا میں نے پانچہ لیا ہے 7 انچز پانچے کے لیے جو بکرم ہے وہ تقریباً 15 سے 16 انچ مجھے لازمی چاہیے لمبائی میں جبکہ یہ میرے پاس 17 انچ کا ایک پیس آ رہا ہے میں نے سارا ہی رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی لمبائی جو ہے یہ 9 انچ لی ہے میں نے ٹھیک ہے دونوں پانچوں کا بکرم میں نے ایک اٹھا لے لیا ہے اب اس کو ہم میڈل سے فولڈ کر لیں گے لمبائی کے رخ پہ اور اس کے بعد چھڑائی کے رخ پر فولڈ کر لیں گے دونوں پانچوں کا ڈیزائن ہی کٹھا کٹیں گے تاکہ دونوں کی کٹنگ جو ہے وہ ایکول آئے بکرم کو فور لیئرز میں کرنے کے بعد جو سائیڈ ہماری جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا میڈل ہوگا اور اس میڈل والی سائیڈ پہ میں تقریباً آدھے انچ کے مارجن پہ ایک نشان لگا رہی ہوں اوپر والی سائیڈ پہ نیچے والی سائیڈ پہ میں نے سینٹر میں ایک انچ کا نشان لگایا ہے اور نیچے والی سائیڈ پر بھی ایک انچ کا نشان لگایا ہے ان دونوں ایک انچ کے درمیان کا جو کارنر ہے اس کو میں نے کٹ کر کے اتار دینا ہے یہاں ہم بنا لیتے ہیں چھوٹی سی گلائی گلائی بناتے ہوئے اسی گلائی کو میں اوپر کی طرف لے آئی ہوں بلکل پتلا سا مارجن ہم نے سیٹ کیا ہے اور ایک لائن ڈراؤ کر لی ہے یہ وقفہ بلکل کم ہونا چاہیے مطلب تقریباً جیسے دو سود کا انچٹے پر اگر آپ دیکھیں تو بلکل اس کی جو دو چھوٹے چھوٹے نشان ہیں اتنا وقفہ لیا ہے میں نے جس کے درمیان سے میری سیزر جو ہے وہ گزر جائے اور میں کٹ لگا سکوں کپڑے کو بس اتنا ہی یہ مارجن میں نے لیا ہے زیادہ اوپر نہیں لیا جس طرح ہم نیک کے لئے بکرم کاٹتے ہیں ایک انچ یا ایک انچ سے کم تقریباً اتنی ہی چڑائی میں جو ہے وہ ایک سائٹ پر فولڈ لگانے کے لئے میں نے مارجن لے لینا ہے اور یہ ہمارے سمپل سے ڈیزائن کی کٹنگ ہو چکی ہے ڈیزائن کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ایکسٹرا کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے ایکسٹرا کپڑے پیسٹ کرتے ہوئے تقریباً ایک سلائی کا مارجن جو ہے وہ نیچے کی طرف چھوڑ دیا ہے اور ایک ہی سلائی کا مارجن یا کپڑے کی ٹرننگ کا مارجن جو ہے وہ رکھتے ہوئے میں نشان لگا رہی ہوں اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے پانچے کے ساتھ ہمیں کپڑا جو ہے وہ ایکول چاہیے اوپر بھی اور نیچے بھی اوپر والا مارجن جو ہے اس کو ہم نے فولڈ کرتے ہوئے کپڑے کے ساتھ سٹچ کر لینا ہے جس کو ہم رف سلائی کہتے ہیں یا بڑا ٹانکہ کر کے سلائی لگا لیتے ہیں تاکہ یہ کپڑا جو ہے ہمارا پہلے سے ریڈی ہو جائے گلائی والی جگہ پہ میں نے دو کٹس لگا لیے ہیں تاکہ کپڑا فولڈ کرنے میں آسانی ہو کٹس نہیں لگائیں گے تو کپڑا فولڈنگ میں نہیں آئے گا پانچے کے ساتھ کپڑا اٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اپنی شلوار والے پانچے کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہوئے اٹیچ کر لیں گے پانچے کا بلکل سنٹر نکال لیں گے اور ڈیزائن کو اپنے سنٹر کے اوپر سیٹ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اب نیچے والا مارجن جو ایکسٹرا ہم نے چھوڑا تھا اس کو سٹچ کر کے اس ڈیزائن کو شلوار کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے ٹانکہ ہم نے نورمل کر لیا ہے کیونکہ یہ ہماری فائنل سلائی ہے ڈیزائن جوڑنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ نکال لیں گے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر کے نکال دیں گے اور جو پتلا مارجن ہم نے سیٹ کیا تھا اس کے بالکل سنٹر میں سیزن رکھتے ہوئے آرام سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں یہاں پہ جس سے کہ کپڑے کو ترن کرنے میں آسانی ہو میں نے یہاں چھوٹے تین جو ہے وہ کٹس رکھے تھے ترن رکھے تھے اور ان کو تین ہی کٹس لگا کے میں سیدھا کروں گی پہنچے کو نیچے کی طرف اُلٹا لیں گے اب ہم ایکسٹرا فیبرک لیتے ہوئے اس کو ڈائنگل بیس پہ جو ہے وہ رکھتے ہوئے اس کی لوب ریڈی کر لیں گے جتنے ہم نے بٹن لگانے ہوں گے اتنی ہم لوبز بنا لیں گے ایک پانچے کے لیے جو ہے وہ تین لوبز کافی رہیں گے مطلب تین بٹن کافی رہیں گے لوب ٹرنر کی ہلپ سے میں نے اسے سیدھا کر لیا ہے اور ایک پانچے کے لیے جو ہے وہ میں اس کے تین پیسز کاٹ لوں گی پانچے کی فائنل سلائی لگائیں گے اور اسی فائنل سلائی کو لگاتے ہوئے ہاں پر میں لوبز کو بھی ساتھ سیٹ کر لوں گی بگنرز کے لیے بھی یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی یہ ڈیزائن بنا سکتا ہے اور بچوں کے کپڑوں میں اس طرح کی ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے لوب کو ڈبل کر کے کنارے کے نیچے تباتے ہوئے جتنے بٹن لگانا چاہیں اپنی لوبز لگا لیں گے اور فائنلی ہم نے پانچہ جو ٹرن کیا ہوا تھا اس کی آخری سلائی لگاتے ہیں اپنے پانچے کی سلائی کو مکمل کر لیں گے جس طرح سے میں نے کپڑے کو نیچے کی طرف کٹ لگایا تھا اگر ہم چاہیں تو ڈیزائننگ میں اوپر کی طرف بھی جو ہے وہ وہی کٹ بنا سکتے ہیں بکرم کا یا پھر اس کو سٹریٹ بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں سٹریٹ رکھا ہے اگر ہم سٹریٹ نہ رکھنا چاہیں تو جس طرح نیچے کی شیپ بنی ہوئی ہے سیم اسی طرح سے ہم اس طرح پہاڑ کی طرح کی یا نوک والی اٹھی ہوئی شیپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں اور سیم ویسی ہی سٹیچنگ پھر جو ہے وہ ٹراؤزر کی رائٹ سائٹ پر نظر آتی ہے تین بٹن لگاتے ہوئے میں نے اپنی دیزائن کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم سائٹ کی نالی کی صلائی لگا کر اپنا ٹراؤزر مکمل کر لیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ